میئر کے علاوہ ہم جو ہے نا کمپرومائز نہیں کریں گے پارٹیوں کے اپنے اپنے فیصلے ہیں اور ہم بات اس طرح شروع کریں گے جب نتیجہ جو ہے واضح طور پر سامنے آ جائے گا جماعت اسلامی کی اس طرح کی پوزیشن ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنا میئر بنائیں گے میئر کراچی کون ہوگا؟ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے مشترکہ رد عمل کے لیے کمیٹی بنا دی دو دو ارکین شامل ہوں گے؟ علی زیدی کہتے ہیں فارم گیارہ کے حساب سے الیکشن کا نتیجہ آنا چاہیے قلیاتی الیکشن کے نام پر ڈراما ہوا جاز سازی سے بوٹوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا حافظ نعیم الرحمان بولے جماعت اسلامی اپنا میئر لانے کی پوزیشن میں ہے میئر شیپ پر کوئی سمچھاتا نہیں ہوگا اپنے منڈیٹ کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے پورے شہر کو ساتھ لے کر چلیں گے اگر آپ پیپوس پارٹی کے ساتھ نہ گئے تو وہ آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے صحافی کا حافظ نعیم سے سفار حافظ نعیم بولے یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے حکومت چلا رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ میرے پاس نہ آئے تو پیسے نہیں دوں گا یہ کسی کے والد صحاب کے نہیں ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہے جو ہمارا حق بنتا ہے ہم لیں گے جماعت اسلامی کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں نون لیگ نے یقین دلایا کہ تمام ساتھی پیپوس پارٹی سے قابل کریں گے سعید غنی کی گفتگو رہنوان نون لیگ شاہ محمد شاہ نے کہا میئر کو میرٹ پر آرک چاہیے قومی و صوبائی زمنی الیکشن میں مل کر حصہ لیں گے آزم خان خیبر پختون خواہ کے نگرہ وزیرعالہ بن گئے آج حال فٹھائیں گے آج جو سے گفتگو میں کہا شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنائیں گے الیکشن کمیشن کو ہر قسم کا تعاون پر اہم کریں گے نہنگائی کو کنچول کرنے پر خصوصی توجہ دینے کا آزم نگرہ وزیرعالہ پنجاب کون ہوگا چیف الیکشن کمیشنر نے تقرری کے لیے اجلاس کل طلب کر لیا حکومت اور آپوزیشن کے دیئے گئے چار ناموں پر غور ہوگا نام فائنل کر کے گورنر کو بھیجوائے جائیں گے آئین کے تحت الیکشن کمیشن کو کل رات بارہ بجے تک فیصلہ دینا ہوگا استفعوں کے معاملے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں اب منزل قریب ہے پواہ چہاری کا چوئی لکھا پنجاب اور خبر پختون خواہ میں عام انتخابات کا دھول بچ چکا ہے مسرد چیمہ بولی ملکی مسائل کا واحد حل صاف اور شفاف انتخابات ہے عمران خان کے خوف نے امپورٹڈ حکومت کی نیندیں حرام کر دی شاہ میں بودھ پریشی کی تنقید شیخ رشید نے ٹویٹ میں لکھا اسپیکر نے تھوک کے بھاو استفع منظور کر کے نیا سیاسی بہران پیدا کیا الیکشن کروانا ہوگا چوروں کو بھگانا ہوگا الیکشن کمیشن کا انتخابات میں آٹی ایس استعمال نہ کرنے کا فیصلہ الیکشن آر ایم ایس کے ذریعے کروائے جائیں گے الیکشن کمیشن نے آر ایم ایس کو موڈفائے کرنے کے لیے ٹھیکہ بھی دے دیا جدید آر ایم ایس پہلے زمنی انتخاب میں استعمال ہوگا بلوچستان کا مالی بہران بڑھ رہا ہے مسئلے حل کرنے میں سست نوی سے کام لیا جا رہا ہے وزیرعالہ بلوچستان عبدالقدوز بزنجو کا ویڈیو بیان کہا گزشتہ مالی سال کے بیس ارب اور نوہ مالی سال کے تیس ارب کے واجبات بھی ادا نہیں کیے گئے شگر ملز منی لانڈرنگ کیس میں اف آئیے نے سلمان شہباز کو کلین چٹ دے دی کٹ بیکس کے ثبوت نہیں ملے سپیشل سینچل کورٹ لاہور پہ چالان پیش عدالت اکھا چالان کے مطابق سلمان شہباز اور طاہر نقوی کا کیس سے تعلق نہیں ہے ملزمان نے زمانت کی درخواست واپس لے لیے ملزمان کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جھوکر رہ گا ہوا ہے کس کو کہا تھا سر آپ نے وہ تو پی ٹی آئے کے جو آخری تین تھے ان کو کہا تھا پی ٹی آئے کے پانچ انہوں نے چینڈ کیا تھا میں نے تو تین کی بات کی سلمان شہباز کے لیے جھوکر کون صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بتا دیا کہتے ہیں پی ٹی آئے کے آخری تین وزراء خزانہ کو جھوکر کہا کراشی کی مقامی عدالت میں سعید غنی اور حلیم عادل شیخ نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا حلیم عادل شیخ کے خلاف حتہ کے عزت کیسز کی سماعت عدالت نے کہا دل بڑا کر کے ایک دوسرے کو ماف کر دیں سعید غنی کمرہ عدالت میں ہی حلیم عادل شیخ سے گلے ملے وزیر طلاق سن شرجیل میمن کو دل کا دورہ ہیدراباد نائی سی ویڈی اسپتال قاسم آباد میں زیر علاج ڈاکٹرز کے مطابق دل کی دو شریانے بند تھی انجیو پلاسٹی کی گئی دو سٹنٹ ڈالے گئے کے الیکٹرک اپنا قبلہ درست کرے کسی مافیا کو برداشت نہیں کریں گے گورنر سن کامران ٹیسوری کا دو ٹوک پیغام پاک چائنہ فرنشپ پارک کا افتتاح کر دیا کراچی میں پاکس کو دوبارہ بحال کرنے اور شہر کو گرین اینڈ کلین کرنے کا عظم کہا کراچی کی بہتری اور ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم نے پندرہ رکنی قومی کفایت شاری کمیٹی تشکیل دے دی ناصر خوصہ اور آئیشہ پاشا سر پراب مقرر وزارت خزانہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا کمیٹی سکاری اخراجات میں کمی مالی نظم و ضبط کی صفارشات مرتب کر کے پندرہ روز میں وزیر اعظم کو پیش کرے گی مصنوعی مہنگائی اور زخیرہ اندوزی کے خلاف کاروائی کی جائے وزیر اعظم مراد علی شاہ کی ہدایت کہا پرائیس کنٹرول کے لیے خصوصی فورس قائم کی جائے ڈیپٹی کمیشنرز اشیاء کی قیمتوں کی نگرانی کریں دکانوں سٹالز اور بازاروں پر ٹرائس لسٹ آویزہ کی جائیں خود جا کر سبزیوں اور پھل کے داموں کی پہرس چیک کرنے کا علاق دال میں تقریباً پچاس پچاس روپے کا اضافہ ہوئے نا اب مارش دالتی وہ 360 کی 3400 تک چلی گئی ہے گی ہے کتنا مہنگا ہوئی ہے آٹا بنیادی چیزیں ہیں غریب امیر کی یہ بنیادی چیزیں ہیں دریب لوگ پاکستان میں بہت سے لوگ غریب ہیں سر ان لوگوں کا کیا ہوگا سر تو ان لوگوں کے لیچائیے کہ ہاں ہم پر رحم کریں سر دالے دیکھیں چینی دیکھیں یہ غریب بندہ کھا سکتے تھا کل میں ایک سو دس روپے کلو چینی لے کے آیا ہوں سبزیاں دالیں گوشت پھل ہر شئے عوام کی پہنچ سے دور کوئٹہ پشاور سمیت ملک بھر کے شہریوں کی زندگی مزید مشکل لاہور میں روٹی سولہ روپے اور نان کی قیمت تیس روپے کاپیوں اور کتابوں کی قیمت میں پچاس فیصد تک اضافہ سینئر وکیل لطیف آفریدی قتل کے ملزم کو چودہ روزہ جڈیشل ریمان پر بھیج دیا ملزم ادنان آفریدی کو پشاور کی جڈیشل میجسٹریٹ بدر منیر کی عدالت میں پیش کیا گیا پر تانوی وزیر آزم کو کارب نے دوران سفہ سیٹر تاباندے پر سو پاؤنڈ جرمانہ رشی سونک نے ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر معذرت کرنے نیوزلینڈ کے لیبر ایم پی کرس ہپکنس پارٹی قیادت کے لیے واحد امید بار ہپکنس جسینڈا آرڈن کے جگہ نئے وزیر آزم بن سکتے موسیقی